لوگ بڑے بڑے منشور لے کے آتے ہیں سر انوار بھائی کوئی کہتا ہے کہ میں عورتوں کا نمائندہ ہوں کوئی کہتا ہے میں مردوں کا نمائندہ ہوں کوئی کہتا ہے میں بزرگوں کا نمائندہ ہوں کوئی کہتا ہے میں طلبہ کا نمائندہ ہوں کوئی کہتا ہے میں محنت کشوں کا نمائندہ ہوں کوئی کہتا ہے میں تاجنوں کا نمائندہ ہوں مجھے بتائیے وہ کونسی سیاسی جماعت ہے جو آپ کو یہ یقینی طور سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نمائن دے تو ان سب کے ہیں مگر ان کی آواز ان کی بات آپ تک پہنچتی کیسے اور پہنچے گی کیسے ہم دوہزار چوبیس کی ڈیجیٹل ایج میں جہاں آپ کے پاس کھانے کے لیے فوٹ بینڈا ہے بائیک کے لیے بائیکیا ہے گاڑی کے لیے انڈرائیف ہے دل جوڑنا ہے تو دل کا رشتہ ہے گھر بسانا ہے تو زمین ڈوٹ کوم ہے کچھ خریدنا ہے تو دراز ہے کچھ بیچنا ہے تو اور لیکس ہے بینڈ کی آئے پہ موبائل کی آئے پہ ہر چیز کی آئے پہ نا سیاست کی آئے پہ کانے انوار گئے اس کراچی کے شہر میں جہاں ہر گھر کے اندر ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور ڈیٹا ہے خاص طرح میرے حلقے میں دیفینس کلفٹن اور تمام طرح کورنیز جس کو لگتی ہیں غریب سے غریب گھر میں ڈیٹا ہے وہاں سے موبائل فون کے ذریعے چوبیس سو گھنٹے رسائی کیوں نہیں ہیں ہرکے کے ووٹر کو اپنے ایم پی اے سے وہ کیوں ایک موبائل ایپ کے ذریعے ڈیجیٹل پروف اور ایویڈنس کے ساتھ اپنی بات اپنے ایم پی اے تک کیوں نہیں پہنچا پاتا کیوں ہم سال دوہزار چوبیس میں بھی یہ سوال لے کے کھڑے ہیں کہ ایم پی اے کا دفتر کہاں پہ ہے اس کا نمبر کیا ہے وہ کہاں دستیاب ہوتا ہے کہاں ملتا ہے کیسے اس سے ملیں گے تو ہم ڈیجیٹل سیاست کی بات کر رہے ہیں اور ہم ڈیجیٹل پولٹکس کی بات کر رہے ہیں ہمارا مچھور ہے دوہزار اٹھارہ کی کیمپین نے میرا وعدہ تھا کہ میں ہلکے کے اندر سپورٹس عام کروں گا اس ہلکے کے نی پورے کراچی ساؤت کی تاریخ کا سب سے بڑا فوٹبال ٹورنمنٹ بتیس کلبوں کے ساتھ میں نے الیکشن ہارنے کے پہلے مہینے میں کروایا یا زمزمہ کی گزری گراؤنڈ کے اندر اس کو میڈیا نہ کی کور بھی کیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے سال دوہزار بیس آیا اس ہلکے میں جو کینڈڈ جی تھے ان کو چھوڑ دیجئے جتنے بھی کینڈڈ بیلٹ پیپر پہ تھے میں واحد تھا جس نے اس ہلکے کی کالوریز میں ساڑھے پانچ ہزار خاندان کور کی اور ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے ان تمام خاندانوں کو لوگ ڈاؤن میں راشد ایک بار نہیں دو بار دو دو آفتے کا پہنچا کے حکومتی ریکارڈ میں ریجسر بھی کروایا اپنی مدد آپ کے تحت سال دوہزار بیس کے اندر آگے سپٹیمبر میں بارشیں ہوئیں یہاں پہ ہماری تجارتی مراکز ہیں اس کو بڑا بخاری ہے بخاری کمرشل کہتے ہیں خیبانے برخاری پہ خیبانے نشات خیبانے نشات اور شجات کہ سب زیرہاب آگئے دس دن تک یہ زیرہاب رہے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت فنڈ ریز کر کے سو پانی کے ٹینکر کھڑے کیے اور پانی یہاں سے بھر بھر کے ٹینکروں میں سمندروں میں جا کے پھینگا اور لوگوں کو اپنے دوبارہ آمد و رفت کے لیے اور گھروں میں بسنے کے لیے یہ موقع ملا اور فرام کیا چونکہ سی بی سی غائب تھی اور معذرت کے ساتھ جو تحریک انصاف کے ایم پی یہاں پر جیتے ہوئے تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے وہ غائب تھے وہ دور سے کھڑے اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے تو میں تو یہ دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ میں نے اس حلقے میں پچھلے پان سال میں اس حلقے سے جو منتخب تحریک انصاف کا ایم پی اے تھا جو کہ سیاست چھوڑ چکے ملک میں نہیں رہتے افتاب صدیقی صاحب ایم اے نے چھوڑ چکے سیاست پارٹی چھوڑ چکے شہزاد قرشی صاحب ملک چھوڑ چکے اس سے پہلے عمران اسمائل صاحب پارٹی چھوڑ چکے آرے فلوی صاحب جیتے وہ کیا کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی خود آپ کو بتاتی ہے یہ بات کہہ کہہ کہ خان صاحب نے کہا تو خمبے کو بھی ووٹ دو ارے خمبہ کوئی بھی اکھاڑ کے لے جاتا ہے خمبے کا مسئلہ یہ ہے خمبے کو اس لیے ووٹ نہیں جنا چاہیے جو ایک خمبے اکھاڑ کے لے جاتے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کنسکہ میں کیسے کینڈیٹ کو ووٹ دے جو دس سال سے ایک ہی حصول پہ کھڑا ہوا ہے اور آج وہ جو بات دس سال سے کر رہا تھا جس بات پہ پی ٹی آئی کی پوری سوشل میڈیا ٹیم اسے تنقید کا نشانہ بناتی تھی آج واوا کہتی ہے چونکہ آج ان کو سمجھ میں آگئی کہ سیویلن سپرمیسی رول آف لو اور ہم جو کہتے رہے حقیقی ازادی اور غلامی نامنظور ہم تو روز اول سے کہہ رہے تھے اور ہمیں تو آج بھی خطرہ ہے کہ کل کو پھر کوئی جرنل اگر کہے گا خان صاحب سے کیا ہو تو اس کی گھر لو تو وہ مان لیں گے اچھا